ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چانل تو دیکھئے آج کا یہ ویڈیو نہ ہی پی اچ ڈی اپلیکیشن فارم سے ریلیٹڈ ہے اور نہ ہی کسی ویکنسی سے ریلیٹڈ ہے بھٹ فر بھی یہ ون آف دو موسٹ امپورڈن ویڈیوز ہم کہہ سکتے ہیں دیکھئے آپ نے لاسٹ کچھ ریز میں ایک دو دنوں میں سپیسیفکلی سنا ہوگا کہ جو پی اچ ڈی کے اگزامز ہوتے ہیں سینٹرل یونیورسٹیز کے لیے جیسے فیلحال ہم نے اس چانل پر کئی انٹرنس اگزامز کی بات کی تو اس میں کئی سینٹرل یونیورسٹیز کے بھی پی اچ ڈی کے اگزامز تھے کریکٹ تو آپ کو پتا ہے جیسے الگ الگ یونیورسٹیز ہیں سینٹرل یونیورسٹیز وہ اپنے الگ الگ انٹرنس کرواتی ہیں پی اچ ڈی کے لیے سپیسیفکلی میں بات کر رہی ہوں اور باقی یونیورسٹیز کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو مل کر ایک ساتھ کرواتی ہیں جیسے ابھی ہم نے سی یونیورسٹیز دکھا جس میں کئی ساری سینٹرل یونیورسٹیز اور کچھ سٹیٹ یونیورسٹیز بھی شامل ہیں ٹوٹل 18 یونیورسٹیز مل کر سی یونیورسٹیز کرواتی ہیں اور اس کے تھوڑھ مطلب انٹرنس کومنز ہوتا ہے اور اس کے بعد الگ الگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہوئے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے ہماری ایڈوکیشن منسٹی کے دوارہ اور پلاننگ یہ ہے کی all over india جتنی بھی سینٹرل یونیورسٹیز ہیں ان سب کے انٹرنس کے لیے ان سب میں انٹرنس پانے کے لیے ایک ہی particular انٹرنس ٹیسٹ ہو which will be common aptitude ٹیسٹ جو کی obviously ہماری انٹی اے کے دوارہ کرایا جائے اور اسی کے through then merit بنے اور باقی جتنے process ہوتے ہیں وہ ہو تو یہ نیوز ایک ہی جگہ نہیں obviously یہ کئی نیوز پیپرز یا columns وغیرہ میں آپ نے دیکھی ہوگی جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے اور یہ جو کچھ آپ کو دیکھ رہے ہیں read listen اور یہ سارے چیز ہیں please ignore them یہ اسی web page پہ ہے تو دیکھیں common aptitude test for d,u,b,u,j,u,j,u and other central universities from 2021-2022 academic session تو basically یہ ہو کیوں رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ usually کئی سارے departments یا کئی سارے exams کے لیے common entrance test کی بات کہی جا رہی ہے آپ نے entrance exam جو ہوتا ہے مطلب vacancies کے لیے جیسے SSC, railway وغیرہ تو اس کے لیے بھی اس سے related آپ نے سنا ہوگا set ہوگا common aptitude یا common interest test ہوگا اس کے base پہ merit بنے گی اور وہ جیسے net کا certificate ہوتا ہے TET کا ہوتا ہے ویسے ہی وہ ہوگا تو similarly اسی in line with NEP تو national education policy کے تہت ہی basically جو نئی والی آئی ہے new education policy اس کے تہت ہی یہ کیا جا رہا ہے ministry of education نے seven member committee بنائی ہوئی ہے وہ اپنے جو بھی suggestions ہیں modalities وغیرہ سب چیز بتائیں گے ministry کو report دیں گے کہ common aptitude test ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا کیا جتنی بھی چیزیں اس سے related ہیں وہ ساری چیزیں اور ساری ہی central universities کا ایک ساتھ entrance test ہوگا دی یو بی اچیو جنیو یا جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے all over india تو دیکھیں دو views obviously ہوں گے کافی لوگ support کریں گے کافی لوگ against رہیں گے right برد دیکھیں ابھی یہ فیلال final نہیں ہے ہو بھی جائے تو اگر آپ الگ الگ universities میں apply کرتے ہیں for instance آپ بی اچیو کریے جینیو کریے ڈی یو کریے یہاں پہ نام لکھے ہوں اس کے علامہ suppose آپ سی ایو سیٹ میں کر رہے ہیں اگنو میں کر رہے ہیں اور بھی universities ہیں university of الہواد ہے university of جھارکن راجستان central universities بہت ساری ہیں right تو سب کے entrance fee آپ کو دینے پڑتے ہیں الگ الگ ٹھیک ہے fifteen hundred one thousand minimum one thousand سے fifteen hundred کئی کئی بار اس سے بھی جادہ ابھی بھی ہمارے چینل پر کئی سارے پیچٹی کے فارمز ہم نے ڈسکس کیا آپ نے دیکھے ہوں کہ کتنی فیز لگ رہی ہے تو اب اگر آپ کا national level پر ایک exam ہوتا ہے ایک entrance ہی آپ کو دینا ہے اور اسی کے base پر merit بنی ہے تو یہ ایک اچھا step ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے اندر سنس کی آپ کا ایک entrance مال لیجے خراب ہوتا تھا تو آپ دوسرا entrance دی سکتے تھے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اور chance ہوتے تھے بھٹ اس case میں کیا ہوگا کہ آپ کو ایک entrance دینا ہے وہ بھی NTA کی طرف سے کرایا جائے گا ہمیں بتا ہے کہ NTA جتنے بھی exams کراتے ہیں ان کا level obviously high ہوتا ہے اچھا level ہوتا ہے competition بہت بڑھ جائے گا لوگ اور اچھے سے candidates basically prepare کریں گے تو بہت ساری چیزیں دیکھئے ابھی یہ کہہ دینا کہ see you set ایک دم بند ہو جائے گا الگ الگ universities کے ایک بھی exam نہیں ہوں گے یہ ساری چیزیں بہت ہی جلدی باجی ہوگی ٹھیک ہے تو اس لیے فیلحال ہو سکتا ہے ہنڈرڈ پرسن کی اگلے جو academic session ہوگا ہمارا 2021 سے اسی سے ایک ہی entrance test کرائے جائے اور اس کی کئی benefits بھی ہوں گے کئی disadvantages بھی ہوں گے فیلحال اس پہ نہیں پڑتے ہوئے request آپ سے یہی ہے کہ آپ کا جو بھی subject کرنی پڑے گی تو اگر آپ کو اس فیلڈ میں جانا ہی ہے تو new year آنے والا ہے january آنے والی ہے اور جون میں جی آر ایف کا paper ہوگا نیٹ کے paper ہوں گے ساتھ میں آپ کے بہت سارے examinations ہوں گے entrance کے لیے ایک ہو یا کئی سارے پڑھنا آپ کو ہے ہی ٹھیک یا course اتنا ہی رہے گا اسی میں سے questions آنے ہیں تو بس آپ اپنی بڑھائی پر focus ہیجے اور یہ particular website آپ نے دیکھا times now news کیا india news india tv اور بہت سارے ایسی pages ہیں جس پہ یہ news جو ہے وہ breaking news types بھی بن رہی ہے جتنے بھی research یا phd سے related ہمارے faculty ہیں youtube کے channels ہیں یا کچھ بھی تو yes ہو بھی سکتا ہے کہ اسی session سے اور اگر اس session سے نہ 100% ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ کو تیار رہنا چاہیے اپنی preparation آپ کو بہت اچھی کرنی چاہیے hopefully ایک دو دنوں میں interview سے related جو ویڈیو ہے وہ چینل پہ available ہوگا تو اس ویڈیو میں ہمیں بس اسی کی بات کرنی تھی all the very best to all of you thank you so much